ہوں گیا یہ بندہ پکڑ رہا ہے اس سے نہیں پکڑا گیا میں دس سیکنڈ ہوئے ہیں مجھے اور میں نے آگے پکڑ لیا دلبر پر یار کوئی برا وقت ہی چاہ رہا ہے آئی دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے ان چوزوں کی جناب فرسٹ فیڈ آگئی ہے ٹھیک ہے جی آج ہم ان کو فرسٹ فیڈ ڈالنے والے ہیں فرسٹ فیڈ ڈالنے والے ہیں اور یہ بھی بہت انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر سے چلو آج وہ آجو آجو شاباز lavorے ہو ہو پیلہ آرہا ہے پہلے پہلے وہ ہو ہمیں لگ گئی ہے کہ شاید کچھ کھانے والا ہے سب کو ڈال دیتے ہیں جی تھوڑی تھوڑی اس سائیڈ بے ٹھیک ہے یہ ہم سے ڈر رہے ہیں تھوڑا یہ لو عبیرہ نہیں آپ نے ڈالو آپنہ ہاتھ گندے ہو جائیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں چلو آجو 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 آجوовали پہلی مرتبہ ہے نا تھوڑا انڈوں سے کبر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کونسی چیز آ گئی ہے ہم تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں پھر شاید گریب آ جائیں گے چلو ابھیرہ فارم کے اندر چلتے ہیں چلو شاہباز فارم کے اندر آتے ہیں نا جس طرح ہی ہم انٹر ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو چیز ہمارا استقبال کرتی ہے وہ ہمارے یہ والے شزا دیں چوزے ہیں چلیں یہ اب میں نے یہ کولا اٹھایا نا اب یہ والے بھی اور وہ والے بھی کٹھے آ جائیں گے ان کی ابھی تک نظر نہیں میرے خیال پڑی جو مادی کے ساتھ ہے ایک منٹ ابھی رہے ایک منٹ ان کا میں نے ایک برتن رکھا ہوا ہے جس کے اندر میں ان کو فیٹ ڈالتا ہوں یا وہ یہ ابھی ان کو بھی ڈالنا ہے بشاروں کو ابھی تو کافی ساروں کو ڈالنا ہے چلیں پہلے صاف کرتے چلو آجو بیٹا آجو 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 اندر آجو یہ لو شاہباز چلو آپ بھی آجو بھئی ادھر آو ادھر 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 جا رہے ہو چلیں جی اب ان کو ہم نے فیٹ ڈال دی ہے ماشاءاللہ یا یہ ایک رہ گے بچارہ بوکھا رہ جائے گا ادھر آونا یہ پکڑ لیا ہے اسے میں نے چل آجو یہ لے اب پتہ نہیں ہے ان کے والا یہ گیارہ ہیں جو علیدہ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ پورے ہیں باقیوں کو بھی خبر ہو جائیں گی جی ہے میرا یہ اب ماشاءاللہ فیڈ کر رہے ہیں دوستو ان میں سے ایک جو زخم والا آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کو جو ہے نا بہت بڑا اس بیچارے کے ساتھ جو ہے نا دوستو ظلم ہوا ہے بیچارے کے ساتھ چلو بیٹا آپ فیڈ کرو اس دن بیچارہ ایک جو ہے نا دوستو ہم نے یہاں پہ جو دروازہ لگایا ہے نا یہ والا یہاں سے ایک سراخ ہوتا تھا وہ سراخ سے جو ہے نا کراس کر کے ادھر چلا گیا ادھر میں نے کالو کو چھوڑا ہوا تھا پیچھے تو کالو نے اسے اتنا مارا اتنا مارا دوستو اس کا سارا ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ایک مرتبہ تو میں نے کہا نہیں بچنا اس نے کیونکہ سارا اس کا سر بھی پھٹا ہوا تھا پر پھٹا ہوا تھا گردن یہ ہر چیز ہی اڑا دی تھی لیکن پھر میں نے کل سے جو ہے نا اس کو دو تین مرتبہ میرے پاس یہ پڑی ہوئی تھی کیا بولتے ہیں اسے پائوڈین میں نے تین چار مرتبہ لگائی اور تھوڑی سی میڈیسن کی الحمدللہ الحمدللہ اب وہ کافی بہتر ہے اور اپنے بائیوں کے ساتھ یہ والا ہے دیکھ رہے ہیں یہ گردن کا سارا ماس اس نے اتار دیا تھا اس مرگے نے نا پھر میں نے کل مستری صاحب کو بلایا ہمارے یہاں پہ باہر کام کر رہے ہیں نا سارے میں نے کہا یار سب سے پہلے مجھے اس کا کوئی جگار لگا دیں اس نے یہاں پہ انٹر لگا دی اب ادھر سے بھی نہیں جا سکتے اور نیچے سے بھی نہیں جا سکتے چلیں باتوں باتوں کے اندر یار ٹائم لیٹ ہو رہا ہے ہمارے ادھر والے چوزے ہیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور یہ شزادے بھی کر رہے ہیں پہلے ان کے لیے ہم تھوڑی سی فیڈ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لے جی یہ ان کی فیڈ آگئی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں جی ان کی طرف ان کو بھی تھوڑی سی فیڈ ڈالتے ہیں چلو آجو بھئی آجو آگے آجو 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 شہباز چلو ادھر آو ایک منٹ ایک منٹ روک جاؤ نا روک جاؤ ایک منٹ آپ کو آپ کے برتن میں ڈالوں گا ایک منٹ روک جاؤ برتن شرطن نہیں ہو گندنے سانو ایمی کو آ دیو لیں تھوڑی سی ان کو ادھر ڈالتے ہیں کیونکہ میں ان کو روزانہ اسی برتن میں ڈالتا ہوں نا یہ لو دی شہباز چلو ٹھیک ہے یہ لو اور لو ٹھیک ہے بہت ہے کسی اور کو بھی ڈالنے دو چلے ما شہباز جلدی سے فینس کر لو یہ میں باقیوں کے لیے لے جاتا ہوں یہ کسی گندی بیماری ہے پاؤں کے ساتھ ساری خراب کر دیتی ہے اس طرح کرتا ہوں میں یہ ایک سائیڈ کے اوپر نا یہ رکھ دیتی ہے اینٹ پاؤں مارکنس آ رہا یہ دیکھیں نیچے گراہ دی ہے اس مرگی نے اس کی بڑی بری عادت آئی ہے اب جائے گی اینٹ پر ہی ہوئی ہے پاؤں نہیں مار سکے گی وہ دیکھیں یہ ان کی بڑی بری فطرت مجھے بلکل دوست کو اچھے نہیں لگتی جو بھی ہم ان کو کھانا ڈالتے ہیں پاؤں مارکنس جلدی سے یہ ضائع کر دیتی ہیں پھر یہ اینٹ رکھ دیتا ہوں میں تاکہ یہ ضائع نہ کریں کافی مرگیوں کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے ابھی کیونکہ دوب کافی نہیں کر رہی ہے تو پرندوں کو جلدی سے جلدی سے فیڈ کر دیتے ہیں باقی سب کو میں نے دانہ چانہ ڈال دی ہے اور گٹھی کو دانے کے ٹائم میں ریزے کے ساتھ شفٹ کر دیتا ہوں گٹھی بڑی خوش ہو کے ریزے کے ساتھ کھانا کھاتی ہے دیکھ رہے ہیں ریزے اور گٹھی کی بڑی اچھی دوستی ہے اور ما شاء اللہ دوستو ہماری ہوئے سیٹ ہو گئی ہیں تو جو پٹی بیمار ہوئی تھی مینی زو والی دماغ میرا چیک کریں اسے میں نے ڈالنا ہی بول گیا ہوں یہ ہماری جو مینی زو والی پٹی نہیں تھی چھوٹی یہ والی بیمار تھی جو ما شاء اللہ اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے اب یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دوائی سے دو تین دن دی ہے میں نے اب اس طرح کرتے ہیں یہ بچاری اس کو میں ڈالتا ہوں انڈا ادھر تو انڈا نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ دو چار دن ہو گئے ہیں میں اس کو انڈا ڈال رہا ہوں اب یہ بچے بھی میرا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ مادی جو ہے نا مجھے بڑی بھری لگتی ہے یہ مارتی ہے حملہ بڑا سخت کرتی ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت سخت قسم کا حملہ کرتی ہے تو میں اسی لیے اس سے تھوڑا بچت کرتا ہوں چوزے تو بڑے پیارے ہیں لیکن یہ مادی بلکل اچھی نہیں ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ یہ دیکھیں ہٹ جاؤ بھاگ جاؤ ادھر ماروں گا ورنہ میں رک جاؤ اینٹ سیدھی کرنے دو نا وہ اس طرح وہ پڑھنے کی کوشش یہ دیکھیں بڑی مشکل سے اپنی بچت کرنی پڑتی ہے چلو جلدی سے فینس کار لو ابھی میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے آپ کھا لو آپ کے کھاتے اوہ میں کھڑا ہوں یار یہ مادی اچھی بھی ہوتی ہیں جو پڑتی ہیں کیونکہ بچوں کی بڑی اچھی فادت کرتی ہے لیکن مجھے یہ ان کا معاملہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ ایک مرتبہ اس نے مارا تھا میرے بڑا برا زخم ہو گیا تھا بچے بڑے اچھے طریقے سے فیڈ میں ہیں ما شاء اللہ گروت بھی اچھی کر رہے ہیں ما شاء اللہ مادی کے ساتھ اوہ ما شاء اللہ دوستو وہ ہمارے جو باہر بچے ہیں نا یعنی جو ہم نے ابھی تک پی لے کے جن کو سب سے پہلے ہم نے فیڈ ڈالی ہے وہ بھی میں سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے یہاں پہ شفٹ کر دوں کیونکہ رات کو وہاں پہ تھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ابھی تھوڑی سی وہ فیڈ کھا لیں پھر انشاءاللہ اس کھانے میں یا اس میں اس میں تو مرگا ہے ایک یہ بھی کھا لیا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر انشاءاللہ ہم اسے شفٹ کر دیں گے پہلے اس طرح کرتے ہیں ہماری شہزادی پٹھی ہمارا ویٹ کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہو آپ کو میں یہاں پہ بند کر رہا ہوں بند کر دوں نہ کروں اچھا دوستو دنیا پہ آئے ہیں اکیلے جانا بھی دنیا سے اکیلے ہی ہے ابھی تک بڑی رونگے تھیں عید سے اب تک سبحان میرے ساتھ ہوتا تھا ہمارے کزن بھی آگے چھوٹے ان کے ساتھ بڑی موج کی ہم نے پرندوں کی بڑی جو ہے نا میرے ساتھ آ کر کامشام کروا لیتے تھے اب سارے چلے گئے ہم میں اکیل ہوں میں اور عبیرہ سب چلے گئے سارے رشتہ دار سب چھوڑ گئے ہمیں اپنے بیگانے کیونکہ ہر کسی نے اپنی منزل پہ جانا تھا یہ لو بیٹا ایک منٹ اس طرح کرتا ہوں آپ کو کھول کے کھلا دیتا ہوں اچھے طریقے سے فینس کر لینا ہی جلدی سے جلدی سے شہباز آرام سے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں آج یہ لو کھالو کھالو میرا بیٹا شہباز چلو یہ پڑا ہوا ہے عرفان بھائی نے میرے خیر رات کو پانی بھی نہیں گرایا چلیں آپ ہم گرا دیتے ہیں تازہ پانی فریش رکھیں گے میں تو بیٹا آپ کو وہ ٹھیک کرنے میں رہ گیا ہوں ابھی کل کیا ہوں فارم پہ ابھی ان میں سے یہ ایک کو ٹھیک کی ہے بھائی نے بولے جناب دوسرا بیمار ہے اب اس کا ایک بھائی تھا وہ وہاں پہ بیمار کھڑا ہوا میں نے کہا کل تک دیکھو اگر ٹھیک ہو جاتا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اسے میں لے آؤں گا اور اسے پھر میں یہاں پہ لے آؤں گا یعنی یہ اب منی زو پہ چلی جائے گی دو تین دن میں نے اسے بڑی خدمت کی ہے اس کی نا اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی ہے اور دوستو ماشاءاللہ ایک منٹ ایک منٹ بیٹا انہیں نا تساڑا حق بانتا ہے نلی ہیں تو اپنی دکھا دونا اس کی نلی ہیں ذرا دیکھیں ایک منٹ روکو 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 یہ بالکل چورس پھٹی کی طرح اور اب یہ پھٹی بچی ہے یہ دیکھیں نلی دیکھیں یہ بہت میاری پھٹی ہے ہماری بنے گی شوک کے لیے ماشاءاللہ یہ ہم ابھی یقین نہیں کریں گے یہ مجھے پہچاننے کی بھی نہیں یہ کہے گی تسی کون تیسی کون قریب بھی نہیں آئے گی لیکن ابھی تک اس کی اور ہماری بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں دوستی ہو چکی ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے ہمارے ہاتھوں میں کھا رہی ہیں لیکن دو تین دن بس جب اس نے ماں پہ جانا ہے اس نے ہمیں بھول جانا ہے اس نے کہنا ہے لو جناب اب ہم اپنے آگے ہیں منی زو پہ پتہ نہیں اس کی ماں بھی اب اسے قبول کرتی ہے نہیں کیونکہ یہ ابھی تک ماں کے ساتھ تھے نا تو وہ بھی کہے گی پتہ نہیں اتنے دن کہاں رہ گئی ہے قبول کرتی ہے نہیں اسے دیکھنا پڑے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستوں کے حال ہے ٹھیک ہے جی خریعت ہے منی زو کے اندر آئے ہیں توڑا سا ویسٹ فورٹ تھا میں انہی کے لیے لے کر آئے ہوں لیکن یہ تو سارا دنیا پہ کھا رہی ہیں یہ ہم ڈالیں گے اپنے مرگوں کو ٹھیک ہے اسے آپ یار سائیڈ پہ دیکھو در ادھر سائیڈ پہ رکھ دیں یہ ابھی سارے مرگوں کو ہم لائن سر سب کو ڈالیں گے ٹھیک ہے تو ابھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے میں انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ان کو کوئی گیلی روٹی بھی انشاءاللہ شروع کرتی ہیں یار اصد آپ کو پتہ چلا ہے وہ ہمارے مرگے کا کس کا وہ دلبر کا مریں ٹک ٹوک پہ تو نے کومنٹ مارایا تھا بچہ سمجھ دیا ہمیں اچھا اس کا کومنٹ میں نے دیکھا ہے ٹک ٹوک کے اوپر تو مجھے تب یاد آیا کہ اسے بھی پتہ چل گیا کیونکہ یہ دوبارہ ادھر آیا نہیں ہے پکڑو یارو سے ذرا وہ کونے کے اندر کھڑا ہوا ہے آج ہم آئے ہیں دلبر کی خبر لینے اور ماشاءاللہ سب سے پہلے چاچو کو مبارک بات دوستو چاچو کو مبارک بات اس چیز کی دینی ہے کہ انہوں نے باہر اٹھا لی ہے ہماری سرائی کی زبان میں بولتے ہیں باہر اٹھا لی یعنی کہ گندم وغیرہ سب ان کی کٹائی اور یہ گندم انہوں نے سنبھال بھی لی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی گندم ہوئی ہے چوکی گنگ تھے اچھا بکرا کھوا بندے کھوے سے چاچو کی طرف بکرا ہو گیا میں نے بولا ہے ہمیں بکرا کھلیں دوسری بات یہ دیکھیں یہ ہمارے دلبر کی اس سائیڈ کی آنکھ کی کنڈیشن کھالو کھالو ابھی ہم ارفان بھائی کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں میرے خیال ابھیرہ ادھر جا کے بیٹھ گئی ہے نہیں نظر آرہا نہیں آرہا بچارہ جب نیو نیو جو پرندہ کانا ہوتا ہے دوستو وہ بہت زیادہ در جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں یہ بھی بچہ مجھے ڈیلا نظر آرہا ہے یہ اینڈ والا یہ کل والا ہے میرے خل کل بھی مجھے ڈیلا نظر آرہا تھا وہ ادھر چاچو کے گھر جا رہے ہیں انہیں وہ کٹ ڈاؤڈے میں نے پہلے ہیں یہ چینہ جو ہے نا آج یہ دیکھیں مجھے ڈیلا لگ رہا ہے ان میں سے نا ان کو ابھی تک نہیں پتا میں آج آیا ہوں یہ سارا دن سامنے پکڑ لے یار کمال ہے تیری بھی ایک مرگا نہیں اس سے پکڑا جا رہا دوستو آرام سے آرام سے ڈر جاتے ہیں ادھر سے جاؤ ادھر سے آجا ادھر آ یہ دیکھیں یہ بندہ پکڑ رہا ہے اس سے نہیں پکڑا گیا میں دس نہیں نہیں دس سیکنڈ ہوئے ہیں مجھے اور میں نے آگے پکڑ لیا دلبر پر یار کوئی برا وقت ہی چار رہا ہے بچارہ دیکھیں آنکھ بلکل کچھ دوست پوچھ رہے تھے کیا بنا ہے دیکھ لیں ختم ہو گئی ہے دوستو آنکھ تو ہے وہ بھی دوائی سوائی ڈالنے سے تھوڑی سی آنکھ یعنی کہ کلیر ہے لیکن نظر چلی گئی ہے کیونکہ اس وقت تو بلکل آنکھ اس کی بے گئی تھی اسے اس طرح آرام سے پکڑویں یہ دیکھیں آنکھ بلکل ٹھیک ہے لیکن نظر نہیں ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل آنکھ ٹھیک ہے آنکھ کا کوئی مسئلہ نہیں آنکھ ساف کر لی ہے لیکن نظر بچارے کی چلی گئی ہے بہت قیمتی پرندہ تھا وہ بھی آپ کے لئے پرزور اسرار پہ بار بار آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ دلبر کی کیا کنڈیشن ہے کنڈیشن دیکھ لیں میں نے کہا آپ سب کو کنڈیشن دکھاتا ہوں اس کو تھوڑا بند کر کے نا کوئی تھوڑا سا رکھا کریں اسے علیہ دا کڑا کر کے کچھوڑا سا روٹی پانی سے کھلایا کریں آسد یاری کھولو درہ دروازہ اسے یہاں پہ بند کرتے ہیں کچھ کھلاتے ہیں ابھی تک چھٹکی پہ آئے گا لیکن بندے زیادہ ہیں ڈار رہے ہیں اس کی بڑی محبت تھی ہمارے ساتھ لیکن بس نصیبوں کی بات ہے چلو ابھیرا یہ کانہ ہو گیا ابھیرا اندہ ہو گیا آپ کو پتا ہے یہ کانہ ہو گیا یاری آسد بھائی آپ اس طرح کریں یہ چھوٹے چھوٹا بورے ہی سے چھوٹا چھوٹا بور کے ڈالنے کھاتا ہے دیکھیں آرام سے اصل میں وہ ڈر گیا ہوئے جب سے کانہ ہوئے بلکل اپنی اس کی تختی دیکھیں ادھر مجھے دکھاؤ کھائے گا کھائے گا کیوں نہیں کھالو شباز دیکھ رہے کھائے گا تھوڑا سا ہم پیچھے آٹ جاتے ہیں کھائے گا اصل میں بہت زیادہ جو ہے نا اس کو جب پرندہ کانہ ہوتا ہے نا پہلا دس پندرہ دن بہت زیادہ اس کے لیے مشکل کیا ہوتا ہے بچوں کو دیکھیں بچے نیچے ہیں ماں ان کی اوپر کو جا رہی ہے ایک یہاں پہ پھیر رہے اُرے آ حضرہ پکڑ نہیں دیتے اسے آر بہت ہے اب ما شاہ اللہ دیکھیں ان میں سے کوئی دو چار مرے ہیں فرس دنوں کے اندر اوہی اپیرہ ڈھنڈا ڈھنڈا نہیں مارتے رکھ دو ڈھنڈا پہلے پہلے کوئی دو چار ایکسپائر ہوئے ہیں اصل میں ہم وہاں سے لائے ہیں جب یہاں پہ ان دنوں کے اندر تھنڈ بہت زیادہ تھی سردی یا نہیں شدت بہت زیادہ تھی ان کو لگیا ہوا اب ان کو غصہ بھی بہت آرہا ہے ان کو ہم نے دوستو خود ہی بند کیا ہوئے ہیں بارو کھا بیسے ان میں دیبائی اندر اٹھنڈا نہیں ڈھکو رہے یوری آئی پہی ہے باہر دوستو ہم نے جو نیو گاس لگایا ہے نا یار یہ جاتی ہیں ابھی وہ گاس نکر رہے ہیں سارے کا سارا انہوں نے جو انا خراب کر دیا ہے خاص کر یہ جو بڑی ڈھکس ہے نا دو وائٹس والی یہ بہت زیادہ گاس کا نقصان کر رہی ہیں آج کل جتنا گاس ہوتا ہے اسی وقت جا کر روزانہ کھاتی ہیں میں نے چاچوں کو بولا چار پانی دن بند کریں آج پانی دیتے ہیں جی اس کو یہ یوریا کھات بھی لے آئے ہیں سونا یوریا ٹھیک ہے تھوڑا گاس کو لگ جائے گی نا گاس بڑی جلدی بڑھ جائے گا چلیں دوستو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں بڑی پسند کر رہے ہوں گے ہمارا چینل کر لیں ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی دبا دیں ہمیشہ سے رہے خوش اور ہمیشہ سے رہے آباد اللہ حافظ